جو ہے یہ سنگلدان کی ٹنل ہے جمہو والے سائٹ سے یعنی ہم کشمیر والے سائٹ کی طرف جائیں گے آگے بانیحال اور اس کے بعد ہم سیری نگر پہنچیں گے ہم سنگلدان سے کشمیر کی طرف آنے والی پہلی ٹنل میں گھسنے والے ہیں خوبصورت ٹنل ہے یہ اس طرح کی ٹنل پہاڑ کو کٹ کے بنائی جاتی ہے اور یہ دیکھئے اور اس ٹنل کے ساتھ میں ایک اسکیپ ٹنل بھی ہے اور ہر تین سو پچھتھر میٹر کے بعد اس کا ایک گیٹ ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم رہتا ہے کس طریقے سے یہاں پہ پڑھنی چھائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ سگنلز ہوتی ہیں کمینکیشن کرتے ہیں دیکھیں آگے کی کلیرنس سب چیزیں یہ دیکھیں وہاں پر سے الیکٹرک لائن ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے الیکٹرک ٹنل یہاں پہ بنائی گئی ہے یعنی جو ٹرین چلتی ہے یہ دیجلی پہ چلتی ہے الیکٹری پہ چلتی ہے کوئی پولیوشن نہیں ہوگا اس ٹنل میں سیونٹی کی سپیڈ میں ہم اس ٹنل کو کراس کرنے ہیں اور ٹنل کا ابھی دوسرا اینڈ آئے گا وہ یہاں پہ کافی سارے بریجز ہیں خاص طور سے سنگلدان سے لے کے بانی حال تک بہت سارے بریجز ہیں اور بہت ساری ٹنلز ہیں ابھی اتنے ہی چلدی ہم دوسرے ٹنل میں گز گئے یہ ایک ٹی فورٹی سکس ہے سات سو میٹر لمبی ٹنل ہے اور سپیڈ ہے راپلی سیونٹی ایٹ اور آپ کو رہے ہیں کہ وہ ٹنلز ہیں وہ ٹنل نہیں ہے وہ ٹنلز ہیں اور ابھی ہم نکل رہے ہیں دوسری ٹنل سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت تاریخے سے یہ ٹنلز بڑھائی ہیں تو ہم نکلے ہیں ٹی فورٹی سکس سے بعد اور اس کے بعد ایک بریج آتا ہے یہ آگے ہم تیسری ٹنل میں یہ ہے ٹنل ٹی سیونٹی سویں ٹی سویں اس کی دسٹنس کیتے ہیں یہ بھی سات سو میٹر کے قریب اس کی لنبائی ہے یہ بھی سات سو میٹر کے قریب اس کی لنبائی ہے یہ بھی سواری ٹنلز یہ ٹنلز ہیں اور اوپر سے ایک رکل لائن ہے ایک یہ ایک باتشفت تلسل شارہ علیہ ویڈیوارے ایسا ہے میں duasک باہرین دور مجھے دور مجھے دور مجھے رسول کے سارے ہلاں مجھے ترسل ویڈیو اور پاہرین اکران باشی ہے اکران باشی رو مجھے اس کے سطح لوگ selling ہمید اچھے اللہِ ویڈیواروں کے سارے الانرے Powersیر یہ اگر تکنولوژی اتہا ہے یہ دیکھئے یہ دو سائٹ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے وینتی لیٹر ہیں یہ دیکھئے یہ وینتی لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے تاکہ یہاں پہ اکسیجن کی کمی نا لگے now we have entered into T49 it's another tunnel oh it's longest one of the longest tunnels 10 km panel number 49 but this is the ٥ تلویر میں ہی میں کامیٰ سينگا سرینگر ٹویٰ عنہ تلویر میں تلویر اگر میں تلویر دائم ہمارے پر ٹویر میں تلویر اگر بهترین ٹویر وامید چلویر میں تلویر دائم انڈیا ریلوے ٹنل ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکزٹ گیٹس ہیں اس کے اچھے سائٹ سے اسکیپ ٹنل ہے اگر کوئی بھی پرابلم ٹرین میں ہوگی پیسنگر نیچے اتر کے ایکزٹ گیٹ سے دوسرے اسکیپ ٹنل میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے سیفٹی وہ باہر آ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نکلے ہیں ٹی فورٹی نائن سے باہر یعنی دس کلومیٹر کی یہ جرنی رہی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ گیا یہ خوبصورت سا بریج اور بریج کے اردگرد خوبصورت نظارے ٹی ففٹی میں ہم تھوڑی دیر بعد داکل ہو جائیں گے پہلے ایک ریلوے سٹیشن آئے گا اور ریلوے سٹیشن کا نام ہے سمبر ہم سمبر پہنچے ہیں یہ بارہ اشاریہ آٹھ کلومیٹر لمبی یہ ٹنل ہے اس کو بولتے ہیں ٹی ففٹی دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ ٹی ففٹی میں نورڈرن ریلوے ٹنل یہ ٹویل پوائنٹ سیون سیون فائیو مین اس رافلی ٹویل پوائنٹ ایٹھ کلومیٹر لاندھ بارہ اشاریہ آٹھ کلومیٹر لمبی ٹنل تو یہ جرنی کچھ منٹس تک جاری رہے گی اور سپیٹ دیکھیں کیسے ایکسل ریک کی جاتی ہے چالیس کے بعد پچاس پچ پانچ ساکھ ستھر ایوریج پچھتھر سے اسی کے بیچ میں سپیٹ رہتی ہے تو ہم نے ٹی ففٹی کا سفر کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایکزٹ ہے ہم سنگلدان سے آئے سرینگر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کھاری پہنچ جائیں گے وہاں پہ بھی ایک ریلوے سٹیشن ہے اور پہلے بریج آئے گا اور اس کے بعد ریلوے سٹیشن آئے گا انڈین ریلوے کی سب سے لمبی ٹنل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس ٹنل سے باہر آ رہے ہیں یہاں پہ 11 ٹنل ہیں چھوٹی بڑی بانیہال ٹنل اس کے بعد بانیہال کی ٹنل یعنی 12 ٹنل کروس کر کے انسان بارہ ملہ سے سنگلدان پہنچتا ہے یہ دیکھیں خوبصورت نظر ہے what a beautiful mountain is around it is all snow covered mountain beautiful اب کھاری سے نکل کے ہم آ جائیں گے ایک اور ٹنل میں ایک اور ٹنل سے ہم باہر نکل رہے ہیں ایک کے بعد ایک ٹنل جا رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظرہ ایک اور ٹنل میں ہم گز گئے ٹنل نمبر فیفٹی ٹری باؤن سے نکل کے ٹرپن میں داخل ہو گئے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ٹنلز یہاں پہ کھو دی گئی ہیں اور کس طریقے سے کارل کی گئی ہیں ٹنلز تاکہ یہ ریل کنیکٹیوٹی کشمیر کو چمو کے ساتھ ملے اب ہم اس ٹنل سے بھی باہر نکلیں گے ایک اور ٹنل میں داخل ہو جائیں گے پہلے لیفٹ کوز تھے اب رائٹ کرو آ رہے ہیں یعنی کافی جگہوں پہ موڑا جاتا ہے ٹنل کو ایسا نہیں کہ ایک جگہ سے سراخ کیا دوسرے جگہ سے سٹریٹ نکالا جائے کیونکہ سروے کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ ٹنل تعمیر کی جاتی ہے کوئی آسان کام نہیں ہے انجینئرنگ کے نمونے ہیں یہ بہت بڑا تاسک رہتا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے اب آ جائے گا ٹنل نمبر ففٹی فائع یعنی کہ تقریباً سو میٹر کے فاصلے کے بعد ٹنل نمبر ففٹی فائع ایک کے بعد ایک ٹنلز آ رہی ہیں گیاران ٹنلز کا سفر ہم نے تیکھنا واہ انجہوں نے ہی ٹنل نمبرQ THIS IS دیکھیں خوبصورت نظارہ برباری کا اور اسی بیچ ہم اب داخل ہو جائیں گے دیکھیں یہ بریچ ہے آپ داخل ہو جائیں گے ٹنل نمبر with even five میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریلوے سٹیشن پہ لائن دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم ہیں ریلوے سٹیشن بانی حال پہ اور کافی خوبصورت دکھتا ہے یہ سنو فال میں اور ارد گرد ہر طرف سے برف ہے اور یہ لگا سائن بورڈ بانی حال کا موسیقی